دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں بتائیں گے جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسمار کرنے کا حکم دے گیا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورس ٹائل ٹی وی اور میں ہوں محمد کا شرف کشتی منافقوں نے بنو سالم بن عوف دستین مسجد قبا کے کاری ایک نئی مسجد تعمیر کر یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبو پر روانہ ہونے سے پہلے مکمل ہو گئی منافقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش سردی اور اس قسم کے موقعوں پر ضعیفل عمر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دکت پیش آتی ہے اس کیے ان کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائیں اور وہاں بھی نماز پڑھائیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس وقت تو قبو کے سفر کی تیاریوں میں مصروف انشاءاللہ قبو سے واپس آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے منافقوں نے یہ مسجد ابو آمر پاسک جو انسار میں سے تھا ایک کہنے پر بنائی جو مدینہ سے مکہ معاظمہ چلا گیا تھا اور وہاں قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تھا اور جنگ اہد میں اور جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑا بھی تھا بعد میں شام چلا گیا اور ایسائی مذہب پیار کر دی اس نے مدینہ منورہ کے منافقوں کو کہلا بھیجا کہ تم مسجد قبا کے قریب اپنی مسجد بنا لو اور سامان حرب پیار کر لو میں کیسر روم سے مل کر رومی فوجوں کو مدینہ منورہ لاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بینکاب کر دیا کہ وہ اس وقت مسجد کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا کفر پھیلانا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے کمینگاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ارشادِ الٰہی ہے ان میں سے کچھ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے اور جو شروع سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں ان کو کمین گاف رحم کرنے کے لیے مسجد بنائی ہے اور یقیناً وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ان کا ارادہ نیکی کے سوا کچھ اور نہ تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تم ان میں ہرگز کھڑے نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اب اس میں کھڑے ہوں وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپسی پر زیابان کے مقام پر اٹھنے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن اکشم اور حضرت مان بن عبی کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ مسجد قبا کے قریب بنو سالم بن عوف بستی میں جو نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے ہمارے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اسے جلا کر نابود کرتے ہیں وہ دونوں بڑی تیزی سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور انہوں نے جا کر مسجد کو آگ لگا دی مسجد جل کر راہ کھو گئی انہوں نے اس کی دیواروں کو بھی توڑ پور ڈالا اور یوں یہ مسجد جو تھی اس کو کرا دیا گیا کیونکہ منافق جو تھے انہوں نے اپنے لیے یہ ایک اڈا تعبیر کیا تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو پروائی کریں ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی ہسٹری چینل کو سبسکرائیڈ کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام اپٹیکس موصول ہوتی دیں